بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم گلوبل آج جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مٹر چھیل رہے ہیں ہم ابھی بچے دیکھیں دونوں مٹر چھیلنے لگے ہوئے ہیں یہ آج ممی کی آئلپ کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ دھوپے بیٹھے ہو دھوپ کو انجواہ کریں ساتھ آپ نے مٹر چھیلنے ہو لسن چھیلنا ہو تو ساتھ ساتھ دھوپ اور ساتھ ساتھ آپ کے دو کام ہو جائیں گے تو کون چھیل رہے ہیں مٹر ابھی دونوں اچھا لگتا ہے مٹر چھیلنا بچوں کو بیزی رکھنے کا کہ ایکٹیوٹی رہتی ہے ان کی آپ بیٹھیں ساتھ خود چھیلیں ساتھ وہ بھی چھیلیں گے زبردست ہی نہ کریں اگر نہیں ان کا دل تو چھوڑ دیں لیکن میرے تو ماشاء اللہ میں جب بیٹھتی ہوں تو دونوں ہی شوق سے بیٹھتے ہیں مٹر چھیلنے تو ابھی یہ چھیل رہے ہیں مٹر آج کل مٹر تھوڑے بہتر آگئے ہیں اس کے بعد ابھی جب مٹر آئیں گے تو وہ جو سٹور ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے جو گل جاتے ہیں وہ آئیں گے ابھی مٹر صحیح بھرا ہوا آ رہا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ مٹر ابھی مٹر کا دانہ صحیح جو ہے بھرا ہوا آ رہا ہے تو ابھی یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ مٹر سیو کر لیں سٹور کر لیں ابھی میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی کہ مٹر کیسے سٹور کرتے ہیں پانچ سے چھے ماہ آپ کا اس مٹر کو کچھ بھی نہیں ہونا یہ جی ابھی جب ہمارے مٹر چھل جائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے سیو کریں گے آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے کہ آپ کے ایک دن کے کتنے مٹر لگتے ہیں اس طرح آپ شاپر میں ڈال لیں ائر ٹائٹ کسی ٹیفن میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ سے کہوں گے کہ اس میں نہ ڈالیں کیوں کہ اگر آپ اتنے زیادہ ٹیفن ہی فریز کر لیں گے تو آپ کو جب ٹیفن چاہیے ہوں گے بند ٹیفن اکثر ہمیں آنے جانے کیلئے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے آدھے سے زیادہ تو فریزر میں ہی پڑے ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ ایسے شاپر میں ڈالیں اور ایک دن کی ضرورت کے حساب سے ڈالیں کہ آپ کے کتنے لگتے ہیں اگر تو آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ دو شاپر نکال لیں یہ لیکن آپ نے کرنا یہ ہے اکثر لوگ کرتے ہیں جاتا ہے تو اس سے پھر آپ کا جو مٹر ہے وہ پھوٹ جائے گا خراب ہو جائے گا آپ نے فریزر کی کولنگ کو خراب نہیں کرنا مطلب کہ اگر آپ رات کے ٹائم بند بھی کرتے ہیں سخت سردی میں تو آپ صبح کے ٹائم پھر اسے لگا دیں کہ اس کی جو برف ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ مٹر انشاءاللہ آپ اس طرح کر کے رکھیں گے تو آپ کے پانچ سے چھے مائز مٹر کو کچھ بھی نہیں ہونا جب آپ کو چاہیے ہوں آپ نکال لیں اور اسے استعمال کریں تو ویڈیو پسند آیا تو شیئر کیجئے گا اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ